اسرائیل کے حملے میں حزباللہ پرمکھ نصر اللہ کی موت کے بعد کیا مدھ پرگو میں جنگ کی آگ بھڑک اٹھے گی یہ سوال بار بار اٹھ رہا ہے اسی طرح کا سوال حماس پرمکھ اسماعیل حانیہ کے مارے جانے کے بعد بھی اٹھا تھا اگر تھوڑا اور پیچھے جائیں تو دمشق میں اسرائیل کے حملے میں ایرانی کمانڈر کے مارے جانے کے بعد بھی یہ سوال اٹھا کہنے کا مطلب یہ کہ اسرائیل کے حملوں میں ہر کسی بڑے کمانڈر یا نیتا کے مارے جانے کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے ایران ہو یا پھر ترکی جیسا دیش ہو ان کی طرف سے کڑے بیان آتے ہیں اس بار بھی آئے ہیں ترکی کے جو راستپتی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے نرسنگھار کا جو نیا نشانہ ہے وہ لبنان ہے اور انہوں نے یونسی سمیت ہر انتر راستے سنستاؤں سے اسرائیل کے ویرودھ کاروائی کی اپیل کی ہے وہیں ایران کے جو سپریم لیڈر کھامے نہیں ہیں انہوں نے تمام مسلم دیشوں کو ایک جھٹھو کر مورچہ کھولنے کی مانگ کی ہے ایران لبنان میں اپنی سینہ بھیجے گا یہ بھی کہا جارہا ہے اس طرح کی ریپورٹ جو ہے وہ دو دن پہلے ہی آئی شکروبار کو ہی آئی عزباللہ بھی بدلے کی بات کر رہا ہے اور راکٹ جو ہے لگاتار اسرائیل پہ داغنے کا جو اس کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے دوسری طرف اسرائیل دکشنی لبنان میں سیمیت زمینی آپریشن کی تیاری میں ہے ایسے میں یدھ اور بھڑکنے کی آشنگ کا جو ہے وہ جتائی جا رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں امریکی طاقت جو ہے وہ ایک ڈیٹرینٹ کا کام کر رہی ہے جو اپنے بیڑوں کے ساتھ اس علاقے میں تینات ہے اس کے سینکوں کی تعداد بھی مدھپورو میں بدھائی گئی ہے کئی سمدری بیڑے جو ہیں انہوں نے ڈیرہ ڈالا ہوا ہے اپنی زمین پر حماس چیف ہانیا کے مارے جانے کے بعد جب ایران نے کڑا بیان دیا تھا کہ وہ اسرائیل پر حملہ کرے گا لیکن اس کے بعد بھی اسے حملہ نہیں کیا تو اب سوال ہے کہ کیا حزباللہ کمانڈر کے مارے جانے کے بعد ایران جو ہے وہ کوئی بڑا حملہ کرے گا ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ خطرہ اب ایران کے سپریم لیڈر کھامے نہیں پر بھی ہے اس لئے ان کو سرکشت بنکر میں چھپایا گیا ہے سرکشت ٹھکانے پر لے جایا گیا ہے نصر اللہ کے مارے جانے میں ایرانی مخبر کا نام بھی سامنے آ رہا ہے اور ایسے میں ایران میں بھی ترگھات کا بھی خطرہ ہے ہجباللہ نے حماس کو سمرتھن جاری رکھنے کی بات کہی ہے بدلہ لینے کی بات کہی ہے گازہ میں سیز فائر کی شرط وہ رکھے ہوا ہے تب ہی وہ اپنی طرف سے حملے روکے گا اس طرح کی بات اس کی طرف سے کہی گئی ہے لیکن نصر اللہ سمیت قریب درجن بھر کمانڈروں کے مارے جانے کے بعد اس کے سامنے پہلی ضرورت یا جو پہلی چنوٹی ہے وہ اپنے آپ کو پھر سے سنگٹھت کرنے کی ہے نصر اللہ کی جگہ نیترطو کے لیے جو دو نام ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں ایک نام ہے حاشم صفی الدین کا اور دوسرا نام ہے نعیم قاسم کا حاشم جو ہے وہ اس کا نام جو ہے وہ آگے بتایا جا رہا ہے وہ نصر اللہ کا چچیرہ بھائی ہے اور حضب اللہ کے ایگزیکیوٹیوٹیو کاؤنسل کا وہ پرمک بھی ہے اور ساتھی ساتھ شورا کاؤنسل کا اہم صدد سے بھی ہے اس کے علاوہ جہاد کاؤنسل کو بھی وہ ہیڈ کر رہا ہے لبنان کے شیعہ میں اس کی مضبوط پکڑ ہے امریکہ اور سعودی عرب جو ہے اسے بہت پہلے ہی آتنگ کی گھوشت کر چکے ہیں نعیم قاسم یا حاسم صفی الدین میں جو بھی حجب اللہ کی کمان سمحالتا ہے اس کے بعد ہی وہ اسرائیل سے بدلہ لینے کی بات کرے گا اور کس مضبوطی کے ساتھ بدلہ لے پائے گا وہ بات کی بات ہے لیکن اس بیچ مدھ پرگ میں بڑے پیمانے پر یود کی آشنگ کا بنی رہے گی تمام اس طرح کے بیان آ رہے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ کئی ڈیٹرینٹ بھی ہے جو کام کر رہے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ کیا یود کی آج سیمیت رہتی ہے یا آنے والے دنوں میں بھڑکتی ہے خاص طور پر تب جب اسرائیل زمینی آپریشن لبنان میں شروع کرتا ہے